بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹاپک کا پورا سیکونس بھی یہ ہے اس میں سب سے پہلے آئینائزنگ ریڈیشن ڈیفائن کی گئی ہے پھر بس سلسلہ الفا بیٹا گیما اور نیوٹرون کو ترتیب سے ڈسکس کیا گیا ہے یہ ٹاپک لانگ کوئسن کے لیے امپورٹن نہیں ہے لیکن اس میں ایم سی کیو اور شارٹ کوئسن کے لیے بلک آف انفرمیشن ہے سٹوڈنٹس جاپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے اس کو گوھر سے سننا ہے اس کے پوائنٹس کا چاہے تو سکرین شاٹ لیں چاہے آپ اس کو ویسے یاد کریں یہ اب آپ پہ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اینٹ پر میں نے ساری انفرمیشن کا سٹوڈنٹس ایک بریف ٹیبل بھی دیا ہے یعنی اگر آپ وہ even سیمپل ٹیبل بھی پڑھ لیں تو آپ پورے لیکچر کو میمورائز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آئینائزنگ ریڈیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں سٹوڈنٹس تو آئینائزنگ ریڈیشن کوئی بھی انرجیٹک پارٹیکل یا فوٹون جو میڈیم میں سے الیکٹرونز کو ایٹمز میں سے الیکٹرونز کو ریموو کر سکتا ہو اسے ہم نام دیں گے آئینائزنگ ریڈیشن کا یہاں پر آپ کے سامنے پارٹیکلز گیون ہیں اور ان کے سامنے ہرڈلز ہیں یعنی یہ پارٹیکل کن کن ایلیمنٹس میں سے گزر سکتے ہیں اور کہاں جا کر بلوک ہو جاتے ہیں جیسے الپا پارٹیکل ہے تو یہ میکسیمم ایک پیپر تھکنس تک بلوک ہو جائے گا بیٹا پارٹیکلز پیپر سے پاس کریں گے تھن الومینیوم میں ایبزورب ہو جائیں گے گیمہ ریڈیشن پیپر اور الومینیوم سے ایزیلی پاس ہو سکتے ہیں بٹھک لیڈ میں یہ ایبزورب ہو جائیں گے اور نیوٹرونز جو ہیں یہ پیپر تھن بورڈ اور لیڈ کو بھی کرس کر کے ایون ان کو اگر روکنا ہے تو ہم ہیوی وارٹر یا کنکریٹ جو ہے اس کا استعمال کریں گے تو یہ ڈیفرنٹلی آئونائزنگ ریڈیشن ہے تو سب سے پہلے کہ جب کوئی پارٹیکل کسی میڈیم میں انٹر ہوتا ہے تو وہ آخر کتنے ڈسٹنس تک ٹریویل کر سکتا ہے فور ایکزمپل آپ کی بک میں لکھا ہوا کہ الپا پارٹیکل ٹریویل ویڈیفرن دیسٹنس انہی میڈیم بیفور کمیگ تو ریسٹ دس دسٹنس آف پارٹیکل اس کارڈ رینج اب الپا پارٹیکل جیسے ہی ایٹم کی کریب سے گزرے گا یہ نیوکلیر سے انٹریکٹ نہیں کرے گا یہ باہر کے الیکٹرونز ہی لے کر خود نیوٹرل ہیلیم ایٹم بن جائے گا سو دہ اینکمیگ نیوکلیر ریڈیشن لوسیس اٹس یعنی یہ تب تک اپنی جو ہے انرژی اٹلائز کرتا رہے گا میٹر میں جب تک ہی آلٹی میٹلی ریسٹ پر نہیں آ جاتا تو دہ دسٹنس ویس ریڈیشن کورس این میکر بیفور کمیگ ریسٹ اس کارڈ ریج اب کوئی پارٹیکل کسی میٹر میں کتنا دور تک جا سکتا ہے اس کی کتنی رینج ہوگی اس کی ڈیپینڈنس ہے اس کی ڈیپینڈنس دو چیزوں پر ہے پارٹیکل اینڈ پہ کس چیز پہ ڈیپینڈنس اور میڈیم اینڈ پہ پارٹیکل کی رینج ریپینڈ کرے گی پارٹیکل کے ماس پہ چارج پہ اور انرزی پہ جبکہ کوئی میڈیم پارٹیکل کو کتنی ہرڈل دیتا یعنی پارٹیکل کے اینڈ پر تو یہ تین چیز ہوگئی رینج ریپینڈ کرتی ہے میڈیم اینڈ پہ کے ڈینسٹی آف میڈیم کتنی ہے اور اسی طرح اس میڈیم کے ایٹمز کا آئیونائزنگ پوٹینشل کتنا ہے کم ہے یا زیادہ ہے تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو پارٹیکل کی رینج ڈیٹرمن کرتے ہیں کسی بھی میڈیم میں اب آتے ہیں سٹوری آف ایلفہ پارٹیکل پہ ایلفہ پارٹیکل کسی بھی ایلیمنٹ سے نکلیں تو ایلفہ پارٹیکل ایک ہیلیم نیوکلیون ہے یعنی اس کے گرد الیکٹرون نہیں ہوتے یہ دو پروٹرون اور دو نیوٹرون پر مشتمل ہوتا سٹورنٹ یہ وہ ڈیریکٹ انفرمیشن ہے جو ایم سی اس کے لیے ایلیمنٹ ہے اور آپ پیپر میں آ سکتی ہے اس بک کی لائن ہیں کہ 7000 ٹائم ہیویر دن الیکٹرون کیونکہ اس کا ماس بہت زیادہ ہوتا ہے 7000 ٹائم ہیویر ایلیکٹرون سے یہ نیوکلیس کے قریب اپروچ نہیں کر سکتا اس کی وجہ پوزیٹیو چارج ہے نیوکلیس اس کو ریپیل کرے گا یہ چونکہ بہت ہیوی چارج اور ماس رکھتا ہے تو ایٹ پروڈیوز ہائی آئیونیزیشن ہاو ڈیوٹرل ایٹ کیونکہ ایٹرل ہے یہ دیکھیں یہ دو ایلیکٹرون کیپچر کر رہا اور اب نیوٹرل ہیلیم ایٹم بن گیا اس کے بعد ہی سٹوری آف بیٹا پارٹیکل بیٹا پارٹیکل نیوکلیس میں سے نکلنے والے ایلیکٹرون ہیں اور بیٹ میں سے نہیں یاد رکھیں ریڈی ایکٹیویٹی جتنی ہے ایلفا ہے بیٹا ہے گیم ہے اس کا تعلق نیوکلیس کے ساتھ ہے اور بیٹ کے ساتھ نہیں ہے تو بیٹا پارٹیکل بھی آئینائزیشن پروڈیوس کرتے ہیں ان کی آئینائزنگ ابیلیٹی جو ہے وہ ہنڈرڈ ٹائمز لیس ہے آئلفا پارٹیکل سے اس کی وجہ کہ ان کا چارج اور ماس دونوں آئلفا پارٹیکل سے کم ہے لیکن آئینائزنگ ابیلیٹی کم ہونے کی وجہ سے ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی جو رینج ہے میڈیم میں وہ آئلفا پارٹیکل سے ہنڈرڈ ہی ٹائمز زیادہ ہوگی یعنی اگر آئینائزنگ ابیلیٹی ہنڈرڈ ٹائمز کم ہے تو پھر پینیٹریٹنگ پاور ہنڈر ٹائمز زیادہ ہو جائے گی یعنی ایک ہلکی پھلکی چیز ہے جیسے ہوا میں کوئی پتہ ہوا کی زیاد میں آجے تو اس کو کیسے گسید گسید کے سٹریگل پارٹ پر لے کر جاتا ہے تو الیکٹرون بھی میڈیم میں ایسے ہی ٹریول کرتے ہیں کتنا میڈیم میں پینیٹریٹ کیا ہے اسے اس کی پینیٹریٹ پاور اور ان دنسر میڈیم بیٹا پارٹیکل will have a shorter range جتنا میٹیرل دنس ہوگا اتنی جلدی اپنی انرجی لوس کر کے ریسٹ پہ آ جائے گا تو alpha and بیٹا پارٹیکل ریڈیت انرجی as x-rays whenever they are slowed down by electrostatic forces تو جب کبھی ان دو charge particles کو کہیں slow ہونے کا process ملے یعنی breaks لگیں تو electromagnetic wave theory chapter number 16 میں بتا چکا ہوں کہ whenever charges accelerate they produce electromagnetic waves اور x-ray بھی کون سی waves ہیں electromagnetic is کے بعد آتے ہیں interaction of radiation with matter में photons پر all the photons are electromagnetic ہم photons کو تین energy levels میں divide کرتے ہیں students photons can be removed by a beam by scattering or absorption in medium اگر یہ photon medium کے کسی item سے interact کریں تو photon certain اپنی beam میں سے separate ہو سکتا ہے تین energy levels of photons less than 0.5 meg electron volt ایس photons ہیں infrared visible اور ultra violet light effect پھر آتی intermediate energy وہ energy جو greater ہے 0.5 سے but less ہے 1.02 mEV سے ایسے photons لائے کرتے ہیں x-ray region میں and they can produce com 10 effect یہ تین effect جو ہے میں chapter 19 میں ان کے lectures upload کر چکا ہوں پھر high energy وہ greater than 1.02 meg electron volt ہو ان میں آتے ہیں gamma raids اور یہ cause کر سکتے ہیں pair production ان تینوں کے بارے میں information آپ دوبارہ سے recall کرنی ہو تو chapter 19 سے آپ یہ lectures سن سکتے ہیں اب gamma radiation کے سکر law کرتی یعنی یہ دیکھیں اگر x distance پہ ان کی intensity 1 ہے تو 2x distance پہ ان کی intensity half نہیں ہوگی 1 by 4 times یعنی distance double ہونے پہ intensity 4 گنا distance 3 times ہونے پہ intensity 9 گنا کم ہو جائے گی اور یہ intensity کس طریقے سے کم ہوتی ہے تو اس ایک equation آپ کی book میں لکھ ہے جس ایک numerical بھی solve ہونا ہے اور وہ numerical میں نے chapter 21 کے numerical میں solve کیا ہوا ہے کہ i جو reduced intensity ہے i not maximum intensity ہے e mathematical exponent function ہے اس میں mu جو ہے وہ coefficient of linear absorption of medium ہے اور x ہے وہ distance جو particle نے medium میں travel کیا ہے so اس equation سے آپ کسی بھی جو electromagnetic radiation ہے اس کی intensity find کر سکتے even for x-rays اس کے بعد آتا ہے neutron it's a neutral particle it's extremely penetrating because it does not carry any charge it is stopped or slowed down by direct collision یہ صرف ایک صورت میں slow down ہو سکتا ہے اگر direct اس کی کسی سے ٹکر ہو جائے وہ بھی elastic water and plastic are used to slow down neutrons they can produce little indirect ionization رینج سب سے زیادہ ہے تو ان کی جو ionizing ability وہ کم ہوگی اور ان کو اگر آپ نے speed up کر پڑنا ہے تو ایک ہی حال ہے کہ ہائی temperature پر لے کر جائیں کیونکہ یہ electric اور magnetic field سے interact نہیں کرتے پھر اس ٹوپک میں ایک property بتائی گئے ایمیٹر کی fluorescence fluorescence ایک ایسی property ہے جس میں کوئی بھی surface کوئی certain surface high energy radiation کو high frequency radiation کو absorb کرتا ہے کریں اور اس کے result میں جو yellow color یا green color یا blue color جو وہ ایمیٹ کرنا شروع کر دیں دو properties ہوتی میٹر کی ایک ہوتی ہے fluorescence اور ایک فوس fluorescence دونوں میں آسان سا فرق لکھا ہوئے میں باقی ڈیٹیل آپ چاہیں پڑھنا تو انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے کہ نظر آئے گی تو وہ پھر phosphorescence ہوگی یہ کچھ اس طرح سے اپیر ہوتے ہیں fluorescence versus phosphorescence nature میں بہت سے جیسے marine elements ہیں سمندر میں بہت سی مخلوقات ہیں جو fluorescence ability جو وہ attain کرتی ہیں اور راتوں میں چمکتی ہیں glow کرتی تو in the end students یہ ایک simple table ہے اتنا بھی simple نہیں ہے جتنا نظر آرہا ہے تو characteristics particles غور سے اس table in comparison with gamma penetration power range in air absorbed by energy spectrum and speed تو اس کا آپ screenshot لے کے اس کو اچھے طرح memorize کر سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی lecture میں جلد حاضر ہوں گے students اپنا خیال رکھ رکھے گا اللہ حافظ